موسیقی آج میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ جب ایک نوجوان بچہ میل فی میل جب ہمارے ایک کلب میں تشریف لاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ان کو کیا چیز سکھاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اگر آئے ہیں یا ٹیکونڈو کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کن اصولوں کی پاسداری کرنی ہوگی اور کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس پر کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا نمبر ون ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جسمانی جو فٹنس ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ آپ ایک بہترین کھلاری کے طور پر نہ سہیں مگر ایک مضبوط اور ایک طاقتور انسان کے ناتے آپ کو اس معاشرے کا حصہ ہونا چاہیے سب سے پہلے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جسمانی فٹنس اور آپ کے ذہنی جو ہم اہنگی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ظاہر سی بات ہے جب ایک کھلاری اپنے آپ کو گمان کرنا شروع ہوتا ہے کہ میں ایک فٹنس میں میں طاقتور ہو چکا ہوں اور آپ میں مضبوط ایک کھلاری ہوں تو اس کے بعد اس کی طبیعت میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ بعض جگہوں پر عام بزار محلوں میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکے تو سب سے پہلی اس کو جو بات آگے بتائی جاتی فٹنس کے بعد وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اس کے اندر صلاحیت ہونے چاہیے جس کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ ایک کھلاری کو نظم و ضبط کا اور ڈسپلن کا عادی کس طرح سے ہونا چاہیے جب یہ چیزیں بتانے کے بعد ان کو ہم اگلی چیز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ ایک فیملی ہے اس فیملی میں آپ کو ایک اٹھے ٹریننگ کرنی اس فیملی میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ان کو ذاتی طور پر ناپسندیدہ ہوں گے مگر ان کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کر ٹریننگ کرنی جس سے اس کے اندر قوت برداشت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے قوت برداشت میرے جسم کے اندر ہونے شاہی ہے اور یہ بھی ساتھ ہم اس کو سکھاتے ہیں کہ بعض اوقات پانچ منٹ کی ٹریننگ کے بعد اگر آپ تھک جاتے ہیں اور آپ کا انسٹرکٹر یا جونئر انسٹرکٹر جو آپ کی ذات کو پسند نہیں ہے اگر وہ آپ کو ہارٹ ٹریننگ کرواتا ہے تو آپ کو وہ ہارٹ ٹریننگ کرنی ہے کیونکہ آپ کو اپنے جسم پر دماغ پر کابوٹنا ہے جہاں یہ کھلاڑی اپنے آپ کو اس فیملی کا حصہ بناتا ہے وہاں ایک خاص ایلیمنٹ ہوتا ہے رسپیکٹ کا کہ جہاں کھلاڑی اپنے سینئر کی وہ بے شک اس میں عمر سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ اس کی ڈیو رسپیکٹ کرتا ہے جب آپ کھلاڑی کو یا دوسرے لوگوں کی عزت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹکونڈو کی ٹریننگ کے بیسک پینسپلز میں سے ایک چیز کو آپ نے لے لیا اور جس نے اپنے استاد کی عزت جس نے اپنے کھلاڑیوں کی اپنے ساتھیوں کی اور عام معاشرے میں اپنے عزیزوں اور کاربورٹ بڑے لوگوں کی عزت نہیں کی وہ ایک اچھا ٹکونڈو پلئر تو ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک اچھا کھلاڑی اور ایک اچھا انسان نہ ہو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ عزت کرے تاکہ اسے عزت کرنی آئے اور پھر اس کے بعد اس کو عزت لینی آئے عزت لینے کے بعد بھی وہ اپنے اوپر کنٹرول اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھے جب عام طور پر ہم کھلاڑی کے دل میں یہ تمام چیزیں ڈالتے ہیں جو کہ ابھی ٹکونڈو کی ٹریننگ کے لیے ہمارے پاس ایک انسٹرکٹر کے پاس آتا ہے تو اچھے انسٹرکٹر اسی دن سے اس کے اندر اچیویمنٹس کو حاصل کرنے کا ٹارگٹ دے دیتے ہیں جس کو سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے آگے نیشنل قومی کھلوں میں جانا ہے انٹرنیشنل مقابلوں میں جیتنا ہے آپ نے چھوٹے لیول کے مقابلے یہ جیتنے ہیں آپ کا ٹارگٹ فلاں پلے رہے آپ نے وہاں سے اپنی محنت کرنی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے جہاں پہ ہم یہ باقی چیزیں کھلاری کو بتاتے ہیں وہاں اس کو ابھی سے یہ ٹارگٹ دے دیا جاتا ہے کہ کھلاری کو ایک عالی اخلاق کا نمونہ بننا ہے تاکہ وہ معاشرے میں چلتا پھرتا ایک ایسا فرد محسوس ہو کہ یوں پتا چلے کہ اس کا تعلق کسی اچھی نسل سے ہے اس کا تعلق کسی پڑے لکھے قبیلے سے ہے اس کے اندر عزت احترام تمیز اور تعلیم اس کے اندر ہے تو وہ دور سے چلتا پھرتا عام لوگوں کو نظر آئے کہ اس میں اور دیگر لوگوں میں یا دیگر نوجوانوں میں ایک وصفہ ہے